اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو آج جو ہے وہ میں آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر کرنے لگی ہوں بہت سی کیجول روٹین سے جو میری ہوتی ہیں آم تو اس سے ہٹ کے تو یہ دیکھیں گے میں لانگ ٹائم کے بعد میں اس کو اپن کر رہی ہوں جب میں لازٹ ٹائم عمرے پہ گئی تھی میں وہاں سے لے کے آئی تھی تو میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا تو آج میرا دل کی ہے میں اس کو کھولوں نا تو آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں آج میں نے اس کو کھول ہے میں نے رکھ دیا تھا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو جو جس کے نصیب میں حفظ ہے حفظ القرآن ہے حفظ کریں گے تو میں ان کو گفٹ دوں گی پر آج پتہ نہیں کیوں میرا دل کی ہے میں اس کو کھولوں اور دیکھوں یہ دیکھیں کہ اس کو کھولا ہے جی ماشیلہ پیکنگ بہت اچھی تھی خانہ کعبہ بنایا تھا انہوں نے اور بیچ میں اس کا کور ٹائپ تو یہ دیکھیں بیچ میں یہ قرآن ہے چھوٹا سا تو یہ آپ جیسے کہیں جا رہے ہیں تو بیگ میں بھی ہینڈ بیگ میں بھی لے کر جا سکتے ہیں نا پڑھنے کے لیے تو جو الفاظ ہے نا مبشیر بھی دیکھ رہے ہیں الفاظ ہے نا جو اس قرآن پارک کے وہ بہت باریک ہیں بہت زیادہ تو میں تھوڑا اس کو دیکھ رہی تھی غور سے دیکھ رہی تھی کہ دیکھوں یہ پھول کچھ چند آیتیں آیا کہ چند صورتیں انہوں نے دی میں ہیں یہ پورا ہے پھر میں سینٹر میں سے ہر ہر صورت کو چک کر رہی تھی آگے جا کے چک کر رہی تھی میں تو یہی میں آپ کو بھی دکھا رہی تھی یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ دیکھیں خوبصورت کتنا بنائے ہوئے انہوں نے ایسی چیزیں بہت مجھ اچھے رہی تھی ہیں یونیک چیزیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس کی پیکنگ مجھے بہت پسند تھی تو میں نے لے لیا تھا یہ قرآن پاک بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیار آ رہا ہے کہ آپ ایسے بھی اگر کہیں جائیں تو ہینڈ بیگ میں بھی ایزی لی آپ اس کو کسی بھی چیز میں لپیٹ کے غلاف میں چھوٹا سا بنا کے اس میں لپیٹ کے آپ رکھ کے اپنے ہینڈ بیگ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں جیسے ہم سفر میں جا رہے ہیں تو پرننگ ہوتے ہیں ہمیں کچھ بھی آیات وغیرہ تو ہم صورتیں وغیرہ تو ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں بلیک کلر اوپر گورڈن انہوں نے موکیا ہے اس کے اوپر بھی جو پر گورڈن جو بیچ انہوں نے بنایا ہے وہی نا لیبر لگا ہے اس پہ صورت فاتحہ لکھی ہوئی ہے باریک لکھی ہوئے بہت زیادہ پر میں نے اس کو جب غور سے دیکھا تو صورت فاتحہ لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر تو کور بھی مجھے اس کا بہت پسند آیا تھا ابھی میں نے اس کو نہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا کیونکہ بچے ہیں چھوٹے ان کو ابھی اس قسم کی سنس نہیں ہے کہ چیزوں کو ابھی ہاتھ نہیں لگانا کس کو چھڑنا ہے کس کو نہیں تو وہ ہر چیز کو اپنے کھیلنے میں ہی ان کو ہوتا ہے کہ ہماری کھیلنے کی کوئی نہ کوئی چیز بن جائے یہ بھی اس کو بھی یوز کر لے تو میں نے اس کو الگ سے لونگ ٹائم سے میں نے اس کو سمجھنے چھپا گی رکھا ہوا تھا تو آج میرا دل کیا میں اس کو کھولوں اور یہ دیکھیں پیکنگ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنی پیاری انہوں نے نا پیکنگ بھی بنائی ہوئی ہے تو آج میرا دل کیا میں اس کو کھولوں اور آپ لوگوں کو بھی تکھاؤں جب کبھی بھی آپ کو بھی اللہ تعالی لے جائے عمرے پہ حج پہ اللہ تعالی سب کو نصیب فرمائے تب آپ بھی ضرور لے کے آئے گا کیونکہ یہ بہت خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ پیکنگ اس کی بہت پیاری ہے تو دیکھیں کور بھی میں نے آپ کے سامنے ہی کھولا ہے تو مجھے تو بھئی یہ بہت پسند آیا تھا اس لیے میں نے اس کو لے ریا تھا تو ابھی بچے اور چھوٹے ہیں اس وجہ سے میں اس کو دیکھیں ہر طرف سے دکھا رہی ہوں بلیک اور گورڈن کا نا کنٹراز ہوئے نا وہ بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے تو بچے چھوٹے ہیں تو میں اس کو جیسے کہیں فرنٹ پہ سامنے ایسے رگ بھی نہیں سکتی کہ قرآن پاک بیچ میں سے نکال لوں اور اس کو جیسے رگ دوں کہیں بھی ایسے سائی ٹیبل پہ یہ ایس طرح اچھا لگتا ہے قرآن پاک جہاں میں رکھتی ہوں وہاں رکھ دوں تو لیکن بچوں کی وجہ سے میں نہیں رکھتی کیونکہ مبشر بھی یہ اشرارتیں کرتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو ابھی اندر ہی رکھا ہاتا تو میرا دل کیا اس کو کھولوں اور دکھاؤں آپ کو بھی دکھاؤں آپ بھی دیکھ پہ اور میں بھی آج اس کو دیکھوں تو فرس ٹائم میں نے اس کو اپن کی ہے تو یہ دیکھیں جی اچھا اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں یہ جب بھی میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے بیٹھتی ہوں تو اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے تو یہ ہارٹ اچنگ جو ورڈز ہیں یہاں پہ تو مجھے بہت زیادہ یہ میرے دل کو لگتے ہیں تو میں نے کہا تا شیئر کروں گی یہ دیکھیں قرآن کی فریاد کیا لکھا ہویا آپ پڑھیں اس کے پر یہ دیکھیں کیا لکھا ہویا تاکوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے علماریوں میں رکھے ہوتے ہیں چومتے ہیں پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے کوئی گلے میں ڈال کے گھوم رہا ہے کوئی کیسے گھر ڈال کے گھوم رہا ہے تعویز بنا کے لوگ گھومتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کچھ ہو نہ ہو تو لوگ تعویز بنا کے پہننے تھے اور پھر جب ان سے بولیں بولا جاتا ہے تو یہ کیا پہنے ہو تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی کلام ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی کلام ہے لیکن اگر تعویزی بنانا ہوتا تو قرآن مجید کو لوگ گلے میں لڑکا آکے گھوم رہے ہوتے ہیں پڑھتے تو نہیں قرآن مجید پڑھنے کے لئے آیا ہے سمجھنے کے لئے آیا ہے یہ ہماری لئے ایک نولیج ہے تو آپ کانڈلیز کو پڑھا کریں تو یہ جو قرآن کی فریاد کے لفظ ہیں یہ بھی اسی کے اوپر ہیں تو میں جو سے پنچ پارا جیسے ہوتا ہے نا تو میں نے بچوں کا لیا ہوتا تو اس کے بیک سائٹ پہ یہ سب لکھا ہوتا تو میں نے جب پڑھا ہے نا تو مجھے بہت زیادہ رونا آئے اور میرے دلکل یہ الفاظ لگیں کہ وہ بلکل بھی صحیح بلکل جس نے بھی تحریر کیا ہے دیکھیں نیچے جو رائٹر ہیں ان کا نام بھی لکھا ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے تو میں نے کہا بلکل صحیح لکھا ہے واقعی یہ قرآن کی فریاد ہے اور الفاظ بلکل چن چن کے انہوں نے لکھے ہیں تو میرے دل پہ جا کے لکھے ہیں اور میں یہ باتیں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے جیسے چینل بنایا تھا تو میں نے آپ دیکھیں میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا تھا کہ میں آپ سے کیا کیا چیزیں شیئر کروں گی میں نے اسلامی نولیج کا بھی لکھا تھا تو وہ بھی شیئر کروں گی آپ کو کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا ہم سب بس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں دنیا دنیا پیسہ پیسہ پیسے کی حوض پتہ نہیں لوگ کہاں جا رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے جیب و غریب ویڈیو بنا رہے ہیں اور گھر کے اپنے حالات دکھا آ رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ تفسیر جو میرے پاس رکھی ہوئی ہے معرفہ القرآن کی آپ کنڈلی قرآن پاک پڑھا کریں ترجمہ والا قرآن میں وہ پڑھا کریں تفسیر پڑھا کریں ترجمہ پڑھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ قرآن پاک کیا کیا رہا ہے کہتہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں تو قرآن پاک کیا کیا رہا ہے تو آج میں کسی تسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا میں آپ سے ایک بات ایک اور آیت شیئر کروں گی کہ ویسے تو کہتے ہیں نا جسے ہر جمعہ کے جمعہ آپ نے سورت کہاں پڑھنی لازمی ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک آپ کے لئے وہ نور جو ہوتا ہے نا وہ روشن کر دیا جاتا ہے اس کے بہت فائدہ ہیں سورت کہاں پڑھنے کے جمعہ والے دن مست پڑھا کریں آپ ٹھیک ہے اور جب بھی میں جمعہ والے دن میں وضائف اپنی اٹھاتی ہوں اور میں سورت کہاں پڑھتی ہوں تو اس میں جب ایک آیت نمبر میبی فورٹی سکس ہے میرے خلال میں فورٹی سکس آیت آپ دیکھیں سورت کہاں پڑھیں گے تو اس میں مجھے تو اس کا ترجمہ پتا ہے پھر بھی میں نے کہاں میں آپ کے سامنے تفسیر کھول کے آپ کو دکھاؤں پتہ نہیں سننے والے کہیں یہ پتہ نہیں کیا ٹیچر بن کے بیٹھی ہے تو یہ بھی ہمارے پر رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے یہ بھی ہم رسپونسیبیلٹی ہیں ہم جواب دیں اللہ تعلقو کہ جو نولیج آیا ہمیں تھی ہم نے شیئر کی آپ سے یا نہیں جیسے کہ میں آپ سے اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں اپنی کہ میں کیا کر رہی ہوں کیسے اپنا ٹائم سپینٹ کر رہی ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو جو نولیج جو قرآن پاک سے ریلیٹڈ اسلام سے ریلیٹڈ جو نولیج جتنا نولیج میرے پاس ہے تو اس کو آگے شیئر کرنا بھی میرا فرض ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے متعلق بھی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آیات جو نولیج آپ کے پاس تھا جو علم تھا آپ کے پاس آپ نے اس کو آگے شیئر کیا یا نہیں تو میں بس صرف وحی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں میں آپ کو شو کر رہی ہوں یہ دیکھیں آیت نمبر جی فورٹی سکس ہے یہ دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں مال اور جو بیٹے ہیں وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں لائک جی دیکھیں میں نے تفسیر میں بھی آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں تفسیر میں بھی یہی ترجمہ ہے تو یہ بھی بتا رہی ہوں تو باقی کیا رہنا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باقی یہ سب دنیا کی زندگی کی ہیں یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتیاں ہیں اسائشی ہیں یا نمائشی ہیں تو آپ کے رب کے پاس جو باقی رہنے والا ہے انسان کا تو اس کی عمال ہیں کچھ کام نہیں آنا یہ اولاد ہماری ہمارے کام نہیں آنی بچے آجم کہتے ہیں ہائے بچوں کا فیوچر بن جائے ماں باپ ہر ماں باپ کو دیکھو دوڑ میں لگا ہوئے کیا ہم نے اپنے بچوں کا فیوچر بنانا ہے بچوں کا فیوچر بنانا ہے ہمارے بچے یہ کورس کر رہے ہیں ہمارے اولیول کر رہے ہیں بھئی ہمارے بچے کتنے فخر سے ہم لوگ بتاتے ہیں یہ دیکھیں آیت نمبر میں یہ کیا باہ لکھا ہوئے دیکھیں ترجمہ آپ نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ترجمہ یہ دیکھیں وہی آیت ہے ٹھیک ہے آیت نمبر 46 ہے اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرمارے ہیں والی نیکیوں نیکیاں جو ہیں وہ بہتر ہیں تیرے رب کے یہاں بدرہ اور بہتر ہے توقع ٹھیک ہے اب اس کو سادہ لفظوں میں اگر میں بیان کروں مال اور بیٹے جو ہیں دنیا کی زندگی کی اسائش ہیں نمائش ہیں ٹھیک ہے ان کی دنیا کی زندگی کی رونہ کی ہیں تو آپ کے رب کے پاس جو باقی کیا رہے گا آپ کے بہتر عمال آپ کے عالی اخلاق آپ کی اچھی نیت یہ باقی رہنے والا ہے یہ زندہ رہنے والا ہے یہی سے دیکھیں کتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور کتنے ہی چلے گئے ہیں کس نے کس کو یاد کیا کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں آپ کی نیکیاں اچھی تھیں آپ نے زندگی چیز پرنڈ کی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے ہیں تو پھر آپ لوگ آپ یاد کی جائیں گے ٹھیک ہے ادروائز نہیں یہ جو بچے ہیں آپ لوگ ہم کہتے ہیں کتنے فخر سے بچاتے ہیں ہمارے بیٹے جی وہ لیول کر رہے ہیں ہماری بچیاں ڈاکٹر بن رہے ہیں ہماری بچیاں بنائیں دنیا سے پہلے ان کو دین کے لئے سواریں تاکہ آپ کے لئے وہ صدقہ جاریہ بنیں ٹھیک ہے آپ کی آخرت سمریں ان سے تو میری گزارش ہے ہر ماہوں سے دنیا سے پہلے پہلے دین کو بھی سواریں آخرت کو بھی سواریں کہتے ہیں نا وہ دعا پڑھتے ہیں ربنا دینا فی الدنیا حسنا فی اللہ خراتی حسنا اللہ ہمیں دین دنیا کی بھلائی عطا فرما تو اولاد جو ہے ازمائش ہمارے لئے تو ہم نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دین ہے اور اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنی ہے دینی تربیت پر بھی توجہ دینی ہے اعلی اخلاق اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت دینی تعلیم و تربیت بھی اچھی کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ ہمارے لئے صدقہ جاری ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے میرا آج کا ٹاپک پسند آئی ہے تو کانڈلیز کو شیئر کریں میرے چینل کو پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میرا آج کا اسلامی ٹاپک کیسا لگائے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازہ دیئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ